بسم اللہ الرحمن الرحیم یورین انفیکشن کی اقسام کیا ہے؟ یہ ویڈیو ڈاکٹرز کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے ہے اس کے اندر میں موٹی موٹی باتوں کا ذکر کروں گا کہ یورین انفیکشن جب ہم کہتے ہیں تو یہ بہت براڈ ٹرم ہے جیسے ایک بہت بڑی چھتڑی ہو اور اس کے نیچے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر اگر میں یورین کی ایک سائٹ سے شروع کروں تو پشاب کی نالی کا انفیکشن جسے یوریترائٹس کہتے ہیں وہ بھی یوٹی آئی ہے مسانے کی دیوار کا انفیکشن جسے سسٹائٹس کہتے ہیں وہ بھی یوٹی آئی ہے یا پشاب کا انفیکشن کہلاتا ہے اس کے علاوہ یورین میں اگر بزاتے خود پشاب میں انفیکشن ہو لیکن مسانے کی دیوار علیہ دا نہ سوجی ہو یوریترائٹس نہ بھی ہو تو بھی اسے یوٹی آئی ہی کہتے ہیں باز کت یہ مسانے کا انفیکشن جو انسا ہے یہ مسانے میں بعد میں اور اس سے پہلے گردوں میں موجود ہوتا ہے گردوں میں جو انسا انفیکشن ہوتا ہے اس کے اندر سائیڈوں پہ بھاری پان درد جلن ہیوینیس فیل ہوتی ہے اور اس کو ہم پائلون افریٹس کہتے ہیں اگر یہ انفیکشن گردوں کا یہ چند دن پہلے یا چند مہین ابھی کچھ ہفتے ہی ہوئے ہیں آئے ہوئے تو اسے ہم ایک یوٹ پائلون افریٹس کہتے ہیں یعنی یہ نیا نیا ہے اور ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شگر ہے اور عرصہ دراز سے گردے میں انفیکشن چل رہا ہے اس کو ہم کرونک کہتے ہیں ان دونوں میں ڈیفرینشیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا علاج ذرا مختلف انداز سے ہوتا ہے ایکیوٹ پائلون افریٹس کے اندر بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں پتری تھی پتری فس گئی سیجری ہوئی اس کی وجہ سے ہوئی انسٹرومنٹیشن کوئی ہوئی اس کی وجہ سے ہو گئی شگر اچانک جن سی ایوہ کنٹرول سے باہر ہوئی تھی تو ہو گئی کرونک کے اندر عمومی طور پہ یہاں تو عرصہ دراز سے رکاوٹ چل رہی ہوتی ہے یہاں عرصہ دراز سے پتری نے رکاوٹ کی ہوتی ہے یہاں راستے کی تنگی عرصہ دراز سے چل رہی ہوتی ہے یہاں شگر بہت لمبے عرصے سے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں عرصہ دراز تک رہنے کے باوجود انفیکشن مہینوں اور سالوں چلانے کا باعث بنتی ہیں ان کے اندر ریگولر جنسی انٹی بائیٹک ہیں وہ عمومی طور پہ ریزیسٹنٹ ہو چکی ہوتی ہے جو پائیلون افریٹس جس کا میں نے ذکر کیا اس کی آگے بہت ساری ٹائپ ہیں جس کا نام بڑے خطرناک سے دینتو گرانومیٹس اور اس طرح کے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کو بھاری پان فیل ہو رہا ہے دونوں سائیڈوں پہ اور آپ کو ساتھ بخار ہو رہا ہے سردی لگ رہی ہے اور کوئی پتھر ہی نہیں مل رہی تو آپ کو پائیلون افریٹس نام سے گردے کا انفیکشن ہو سکتا اسی طرح مسانے کے نیچے مردوں میں گدود لگا ہوتا ہے جسے پرو سٹیٹ کہتے ہیں اس کا انفیکشن ہو جائے تو اسے پرو سٹٹائٹس کہتے ہیں اس کو بھی دو عصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایسے تو اس کے بہت ساری ٹائپس ہیں کلاسیفیکیشن ہے آسانی کے لیے بتا رہا ہوں ایک وہ جو ابھی نیا نیا ہوا ہے اسے ہم ایکیوٹ کہتے ہیں اور ایک وہ جو ہے اس حالوں سے ہے جیسے پائیلون افریٹس کے ساتھ اسے ہم کرونک کہتے ہیں ان کا بھی طریقہ علاج فرق ہے لیکن پرو سٹیٹ اس وجہ سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ پرو سٹیٹ کو اللہ نے ایک خاص قسم کا کیپسول دیا ہوا ہے اس کو حفاظتی ایک وال دی ہوئی ہے اور اس کے اندر انٹیبائیٹکز کا گھسنا تھوڑا سا مشکل ہوتا تو پرو سٹیٹ کے انفیکشن میں اگر انٹیبائیٹکز کی ضرورت ہو تو وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے دینی پڑتی اور پھر جا کے مسئلہ حال ہوتا تو یورین کا انفیکشن جسے یہاں کئی لوگ بلکل ایک سیمپل ایک ہی مرض سمجھتے تھے آج کی ویڈیو کے بعد وہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ وہ یوریترائٹس یعنی پشاب کی نالی کا انفیکشن بھی ہو سکتا وہ سسٹائٹس یعنی مسانے کی دھیوار کا انفیکشن بھی ہو سکتا وہ پروسٹائٹس یعنی پروسٹیٹ کی سوزش بھی ہو سکتی ہے وہ پائلونفرائٹس یعنی گردے کا انفیکشن بھی ہو سکتا ظاہر ہے ہر مرض اپنا اپنا علاج رکھتا ہے اور ہر مرض کو ایک ہی علاج کرنے کی کوشش کی جائے تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تین ٹیسٹ جو اس کے اندر بہت ضروری ہیں وہ یورین کا روٹین کلچر اور الٹرا ساؤنڈ وہی والا جس میں پشاپ کرنے سے پہلے اور پشاپ کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ دوبارہ کیا جاتا مسانے کی دیوار دیکھی جاتا اب اس کے ساتھ گردے کے فنکشن کا ٹیسٹ اور اور بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں لیکن وہ اس کے سراؤنڈنگ جو صرف مسائل ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اس انفیکشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے باز کات یہ چیز ہیلپفل ہوتی ہے اور یہی وہ فیالا سٹیپ ہے جس سے آگے کا لائے عمل تیع ہوتا اللہ تعالی آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف ادا کرے شکریہ